اسلام علیکم دوستو میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ پیڈریارٹک نیفرالوجی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے نیورو بلاسٹوما نیورو بلاسٹوما جو ہے یہ بڑا کامن ٹیومر ہے اور لیس دن ایٹ یئرز اف ایج میں جو ہے دیکھنے میں ملتا ہے لیکن اس کی مین مین ایج جو ہے وہ تھری یئرز اف لائف ہے اور یہ چونکہ پٹیکولرلی رینل ایڈرینل گلینڈ سے ارائز کرتا ہے لیکن چونکہ نیورو بلاسٹوما ہے یہ سمپیٹیٹک نیرو سسٹم سے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ سے ارائز ہو سکتا ہے جہاں تک اس کی سائن این سیمٹرمز کا تعلق ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ ابڈامینل ڈسٹینشن کے ساتھ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیورولوجیکل ڈیفیشیٹ بھی ہوں گے کچھ ایکیموسس بھی ہو گے لیکن جہاں تک اس کی ریڈیالوجیکل فیچر کا تعلق ہے تو آپ کو یہ ٹیومر جو ہے پٹیکولرلی ہائپو ایکوک ملے گا اور دوسری کامن کریکٹریسٹک اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویسلز ہیں سراؤنڈنگ ایبڈامینل ایارٹا یا جو رینل ویسلز ہیں اس کو یہ انکیس کر رہا ہوگا لاسٹ ویڈیو میں ہم نے نیفرو بلاسٹوما یا ویلمس ٹیومر پڑا تو ویلمس ٹیومر کی کریکٹریسٹک یہ ہے کہ وہ ویسلز کو جو ہے وہ انکیس نہیں کرتا جبکہ نیورو بلاسٹوما جو ہے وہ ویسلز کو انکیس کرتا ہے اور ایز ای ریزیلٹ کمپریشن سیمٹمز جو ہیں وہ دیکھنے میں ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹاسٹیٹائز ہو سکتا ہے پلیسنٹا میں ہو سکتا ہے لنگز میں ہو سکتا ہے مختلف باڈی آرگنز میں اس کے میٹس جو ہے وہ پھیل سکتے ہیں تو اب ہمیں الٹرساؤنڈ پر یہ کس طریقے سے نظر آئے گا ہم اسے الٹرساؤنڈ ایمیجنگ پر کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے اس کو ہم سی ٹی ایمیجز پر کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیوکلئیر میڈیسن یا نیوکلئیر سینٹی گرافی کا کیا رول ہے یہ تمام جو ہے اس ویڈیو میں انکلوڈڈ ہے تو آئیے یہ ایمیجز دیکھتے ہیں تاکہ ہم نیورو بلاسٹرومہ کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اس الٹرساؤنڈ ایمیج پر آپ کو کیڈنی جو ہے وہ اب لٹریٹیڈ نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر ایک ہائپو ایک ویل ڈیفائن میس ہے یہ دراصل نیورو بلاسٹرومہ ہے پیشنٹ کی ایج جو ہے وہ تقریباً تین سال ہے بچپن میں جو ہے اگر پیشنٹ ابڈومینل ڈسٹینشن کے ساتھ آئے اور اس کو کوئی نیورو لوجیکل ڈیفیشٹ ہو تو آپ نیورو بلاسٹرومہ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ دوسرا الٹرساؤنڈ ایمیج ہے اس ایمیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ویل ڈیفائن سالیڈ سلائٹلی ہائپر ایک ویک لیزن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے نارملی نیورو بلاسٹرومہ جو ہے وہ ہائپو ایک ویک ہوتا ہے لیکن اس ایمیج پر آپ کو جو ہے سلائٹلی ہائپر ایک ویک نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی سسٹک ڈی جنریٹیو چینجز بھی نہیں ہے اس کے اندر کوئی کیلسیفیکیشن بھی نہیں ہے تو یہ بڑی کلیرلی آپ کو نظر آ جاتا ہے اگر آپ بہت کیرفولی سکین کر رہے ہیں اور ہر آرگن کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے الٹرساؤن ایمیج پر کیڈنی کے اندر اس میس لیزن کو پک کر سکتے ہیں اس الٹرساؤن ایمیج کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ رائٹ سائڈیٹ کیڈنی ہے آپ کو سراؤنڈنگ میں جو ہے لیور نظر آ رہا ہے اور جو وائٹ ایرو انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ ویل ڈیفائن راؤن ہائپو ایک ویک لیزن ہے اور اس کے اندر آپ کو ویسکولیریٹی بھی نظر آ رہی ہے لور پول آف تکیڈنی جو ہے ویزیبل ہے میڈ اور اپر پول جو ہے آلموسٹ اکوپائیڈ ہے نیورو بلاسٹوما کی وجہ سے نیورو بلاسٹوما جو ہے یہ گروئنگ ٹیومر ہے یہ کبھی کبھی میڈ لائن کو کروس کر لیتا ہے اور جتنے بھی ویسکولر سٹرکچرز ہیں ان کو انکیس کرتا ہے تو یہ آپ کو الٹرساؤن ایمیج پر اس طرح سے نظر آ رہا ہے جیسے آپ کو اس ایمیج میں جو آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں نیورو بلاسٹوما کا یہ دوسرا ایمیج آپ دیکھیں اس میں انٹائرلی کڈنی جو ہے وہ آبلیٹریٹڈ ہے اس نے تمام کڈنی کو جو ہے وہ آکوپائی کیا ہوا ہے اور گریجویلی یہ میڈ لائن کو کروس کر لیتا ہے اور اگر اس کے آگے کوئی ویسلز ہیں جس طرح سے ابڈومینل ای آٹا ہے یا رینل ویسکولیچر ہے یہ ان تمام کو انکیس کرتا ہے جبکہ نیفرو بلاسٹوما جو کہ ویلمس ٹیومر ہے جو اگین بچوں کا ایک ٹیومر ہے اس کی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ ویسکولر سٹرکچر کو پوش کرتا ہے اس کو سائٹ پر دھکیل دیتا ہے اس کو انکیس نہیں کرتا جبکہ نیورو بلاسٹوما جو ہے وہ جو ویسکولر سٹرکچر ہے اس کو انکیس کرتا ہے انویلیپ کر لیتا ہے یہ ایک دوسرے الٹرساؤنڈ ایمیج ہے اس پر آپ دیکھیں آپ کو لیور نظر آ رہا ہے رائٹ خیڈنی ہے اور اس میں کائٹ بگ کافی بڑا سارا جو ہے ہائپو ایکوک میس جو ہے نظر آ رہا ہے جس نے آلموسٹ لیور کو جو ہے پوش کیا ہوا ہے اس کی جو اپر پول ہے کڈنی کا وہ تمام آبلیٹریٹڈ ہے اور یہ باہر کو جو ہے پروٹیوڈ آؤٹ ہو رہا ہے تو یہ ماس میڈ لائن کو کراس کرے گا یہ ماس جو ہے ویسکولر سٹرکچر کو جو ہے انکیس کرے گا اس میں کوئی سسٹک ڈی جنریٹیو چینجز نہیں ہے اس کے اندر کوئی کیلسیفیکیشن نہیں ہے یہ ایک پیورلی نیورو بلاسٹوما ہے جو کہ بچوں میں دیکھنے میں بہت کامن ملتا ہے الٹرساونٹ کیس ایمچ کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس پہ اگین جو ہے وہ رائٹ کڈنی میں مئس نظر آ رہا ہے یہ مئس جو ہے وہ نیورو بلاسٹوما ہے آپ کو لوئر پول آف تا کڈنی جو ہے وہ اس میں ویزیبل ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ مئس جو ہے وہ راؤنڈ شیپ کا ہے سلائٹلی ہائپر ایکوئک ہے نورملی نیورو بلاسٹوما ہائپو ایکوک ہوتا ہے مگر چونکہ آپ کو اس ایمچ پہ جو ہے وہ سلائٹلی ہائپر ایکوک نظر آ رہا ہے ڈیجنریٹیو چینجز بھی نہیں ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کیلسیفیکیشن بھی نظر نہیں آ رہی یہ چونکہ فیٹل ٹیومر ہے آمین ایج جو ہے وہ تھری ایئرز تک ہوتی ہے آپ انٹرا یوٹرائن جو ہے وہ آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس ایمیج پہ دیکھیں اس کو ہم فیٹل نیورو بلاسٹرومہ کہتے ہیں آپ کو کڈنی نظر آ رہی اور کڈنی کے اندر ایکو جینک سلائٹلی ہائپو ایکوک میس جو ہے وہ نظر آ رہے یہ دراصل جو ہے وہ نیورو بلاسٹرومہ ہے جو کہ آپ جو ہے انٹرا یوٹرائن ایمیج پہ جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں اور دوسری بڑی بات کہ یہ میٹسٹیٹائز ہو سکتا ہے اور پلیسنٹا کو جو ہے وہ انوال کر سکتا ہے یہ ایک انٹی نیٹل سکین ہے اور آپ دیکھیں اس پہ آپ کو فیٹس کی کڈنی جو ہے وہ ان لارج نظر آ رہی ہے اور یہ جو ریڈ ایرو انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ کڈنی کا میس ہے یہ نیورو بلاسٹرومہ ہے اور یہ جو ہے سلائٹلی ایکو جینک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے چونکہ انٹرا یوٹرائن آپ کو یہ لیجن جو ہے یہ میس ایکو جینک نظر آ رہا ہے نظر آئے گا اور اس میں کوئی ڈی جنریٹیو چینجز آپ کو نظر نہیں آ رہی اور یہ آپ انٹرا یوٹرائن بڑی آسانی کے ساتھ یہ لیجن پک کر سکتے ہیں بیٹر انڈرسٹیننگ کے لیے ایک اور کلیر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں کڈنی کے اندر جو ہے ایک میس جو ہے وہ پروٹیوڈ ہو رہا ہے آؤٹورڈ اور یہ میس جو ہے وہ نیورو بلاسٹرومہ ہے اس لیے جب بھی آپ جو ہے فیٹل سروے کر رہے ہوں تو آپ کڈنی کو فوکس کریں لیور کو فوکس کریں کارڈک کو فوکس کریں جس طرح آپ ہائیڈروپس میں جو ہے فلیوڈ دیکھ لیتے ہیں یا پلیورلی فیوجن دیکھ لیتے ہیں یہ تمام جو سٹرکچر ہیں آپ کو کلیرلی نظر آتے ہیں اور آپ بڑی آسانی سے یہ ابنومیلٹیز جو ہے انٹریوٹرائن لائف میں جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں موسیقی